کہ علف یہ دیکھو ون ٹو تھری یہ ٹے کا ہے یہ تین دندانے سین کے ایک ٹے کا اب اس کے بعد یہ اور بے پھر لام اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ شین اور میم اس کے بعد پڑی رے اور نون اس کے بعد بے ہے بے اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ دندانے دیکھیں ایک دو تین دندانے ہو گئے یہ ٹے اس کے بعد یہ یہ جو شوشہ میں نے ڈالا ہے یہ کے نکتوں کو اور یہ والا بے ٹھیک ہے یہ والا درمیان والا جو ہے اس کے بعد لام اور شین پھر میم نون اور ٹے اب دیکھیں یہ لفظ دیکھیں علف سین تے غائن فے اور رے فر ٹھیک ہے گوھر سے دیکھیں اب یہ والا آئین جو ہے یہ آیا ہوا ہے یہاں پہ یعنی دو بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سٹوڈنٹ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں خیزر حیات تیلیگرافی ٹرینر اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل خیزر رائٹنگ سٹوڈیو دیکھیں جی بڑے الفاظ کی طرف آج ہم جائیں گے غور سے دیکھنا ہے بہت سے بچے علف غلط لکھتے ہیں علف کی فارمیشن میں نے اس دن بھی آپ کو بتائی تھی کہ تھوڑا سا اوپر سے سلانٹ رکھنا ہے درمیان میں بالکل سیدھا آنا چاہیے اور پھر جب چھوڑنے لگو تھوڑا سا سلانٹ کر دینا ہے آپ یہ دیکھیں یہ ایسے اور اس طرح جو بچے جانبوچ کے اس کو مولڈ کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے سنسلک کا منوگرام بھی نہیں بنانا یہ بھی غلط ہے اب دیکھیں ایک بڑا لفظ ہم لکھنے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ غور سے دیکھنا ہے کہ علف یہ دیکھو ون ٹو تھری یہ ٹیک ہے یہ تین دندانے سین کے ایک ٹیک ہے اب اس کے بعد یہ اور بے پھر لام اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ شین اور میم اس کے بعد پڑی رے اور نون اس کے بعد بے بے اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ دندانے دیکھیں ایک دو تین دندانے ہو گئے یہ ٹے اس کے بعد یہ یہ جو شوشہ میں نے ڈالا ہے یہ کے نکتوں کو اور یہ والا بے ٹیک ہے یہ والا درمیان والا جو ہے اس کے بعد لام اور شین پھر میم نون اور ٹے اسٹیبلشمنٹ ٹیک ہے آپ دیکھیں یہ سلانٹ فارم میں آ رہا ہے غور سے اگر یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ کیسے سلانٹ فارم میں آ رہا ہے نیچے تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے اسی طرح قسطنطنیہ بھی ایسے تھا آپ نے اس کو کیونکہ اس کے اندر سین کے جو دندانے ہیں نا وہ سٹیپ وائز ہیں اس لیے یہ نیچے ہی سفر کرے گا ایسے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو ہم نے سلانٹ رکھنا ہے یہ کچھ ہمارے جو الفاظ ہیں وہ سلانٹ چلتے ہیں ٹھیک ہے اور جس طرح اسٹیبلشمنٹ آپ نے دیکھا اب اس میں جو میم استعمال ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ پیچھے کی طرف ہے ایسے نکتہ ایسے اب ایک میم آگے کی طرف ہوتا ہے نکتہ لگاو اس کو جو مول کرنا تھا یہ دیکھیں یہ میم اور اس طرح یہ والا میم یہ نیچے کی طرف اس کا مو آ رہا ہے تو یہ والا میم ایسے پیچھے کی طرف لگا ہوا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کو غلط کیسے کرتے ہیں قسطنطنیہ کو یہاں پہ دیکھئے کاف سیند برابر دندانے ڈال دیئے ہیں اور یہ دیکھو لائن کے اوپر سفر کر رہے ہیں آپ یہ یہ بہت ہی بدصورت ہے اوکے یہ غلط بھی ہے بدصورت ہے اس فونڈ کو دیکھیں یہ زیادہ پیارہ لگ رہا ہے یہ جو لکھا ہوئے اور اس کو دیکھیں یہ زیادہ پیارہ لگ رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ سیند کے دندانے ڈالتے ہیں تو وہ ہمیشہ نیچے کی طرف ہی وہ آتے ہیں یہ دیکھیں یہ سیند کے دندانے سے ٹیپ وائز یہ سام کی طرح یہ یا سیڑھی کی طرح یہ دیکھیں یہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں نا بھائی یہ ایسے ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے اس کے بعد ایک اور لفظ آتا ہے اگر اس کو آپ لوگ سلائڈ والا سین دینا چاہتے ہیں تو بھی دے سکتے ہیں دیکھئے گا یہ دیکھیں اسٹیبلش یہاں پہ دیکھیں اسٹیبلش منٹ یہ سین سٹ اپ اپنا سلائڈ والا آ گیا اب دیکھیں ایک اور یہاں پہ بات ہے کہ جب آپ لوگ لکھتے ہیں میم اور تے کو کٹھے ملاتے ہیں تو اس میں پڑی رہی آتی ہے گوھر سے دیکھیں یہ پڑی رہی آتی ہے اب منٹ یوں بھی کر سکتے ہیں گول بلکل منٹ گول بھی کر سکتے ہیں اس کو ایک اور لفظ آتا ہے الف زیر سواد لام یہ اس طلاح تویں اور لام الف لا اب لام الف لا میں یہ جو الف ہے یہ اس کے موں پہ آکے لگتا ہے اگر اسطلاحہ لکھنا ہے تو پھر آپ نے کوئی یوں لکھنا ہے اگر اسطلاحات لکھنا ہے تو پھر ہی الف ہا اور تے اسطلاحات اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں سیڈ اف اپل بہت پیارا آنا چاہیے آپ کا اسطلاحات یہ والے الفاظ ہیں اس کے بعد ایک اور لفظ ہے ہے آپ بہت سے لوگ غلط لکھتے ہیں ہے نون رے ہنر اب ہلکا سا یوں مولڈ کریں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نون اور رے لکھ دینا ہے چہنا کے اندر بھی ایسے ہی ہے چے الف چاہ اب یہاں پہ ہے کی ہلکی سی یہ سلائیڈ ڈالنی ہے اور نون لف نہ چاہنا اب اس میں دیکھیں غین جو ہوتا ہے استغفار میں جو غین ہوتا ہے یہ دو قسم کے ہوتے ہیں جب یہ اکیلا لکھا جاتا ہے تو اس کی صورتحال یوں ہوتی ہے یہ آئین یا غین اکیلا اس طرح لکھا جاتا ہے جب کسی الفاظ کے درمیان میں آ جاتا ہے تو پھر یہ شکل اپنی تبدیل کرتا ہے اب الف سین تے اور غین اب یہ فے الف فا استغفا ٹھیک ہے اب استغفراللہ میں کیا ہوگا ٹھیک ہے نا الف سین پھر تے غین اور یہ فے سلائیڈ بلا رے کے ساتھ جائے گا یہاں پہ دیکھئے یہ آئین ایسے استغفراللہ یا ایسے لکھا جائے گا اچھا جب آئین جو ہے وہ اکیلا لکھا جائے گا تو اس کی شکل یہ ہوگی آئین یا غین اور جب یہ کسی کے ساتھ اٹائچ ہوگا درمیان میں آئے گا تو اس کی شکل یہ والی بنے گی کور سے دیکھنا ہے ان کے دو کے ہیڈ کو ہم نے کیا کر دینا ہے ڈبل کر دینا ہے دو کے ہیڈ کو ڈبل کر دینا ہے اب دیکھیں یہ لفظ دیکھیں الف سین تے غین فے اور ریفر استغفراللہ ٹھیک ہے گوھر سے دیکھیں اب یہ والا آئین جو ہے یہ آیا ہوئے ہیں یہاں پہ یعنی دو کے ہیڈ کو ہم نے کیا کیا ہے ڈبل کیا ہے اسی طرح آپ اگر فے اکیلا آئے گا تو یوں لکھا جائے گا اگر یہ فر کے صورت میں آئے گا تو پھر یوں ہو جائے گا اوکے اس چیز کو سمجھئے ذرا اس کے بعد ہے کچھ اور لفظیں جس طرح مفہوم ہوتا ہے نیم فے ہے یہ نیچے کی طرف آئے گا یہ والی جو ہے ہے یہ دیکھیں مفہوم یہ ہلکا سا نکتہ لگا ہے اس کے نیچے سے سلائی ڈانی چاہیے میم کی اور تف تفہیم ایک لفظ ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں تف یہ ہیم یہاں پہ بھی فے استعمال ہوئے اور یہ ہے یہ اور میم تفہیم القرآن ٹھیک ہے جی تو آج جی ہمارے کچھ مشکل الفاظ تھے جن کی میں نے آپ کو ترتیب بتائی طریقہ کار بتایا امید ہے آج کا سیشن آپ کو اچھا لگا ہوگا میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے جو لوگ میرے سے آن لین کلاس لینا چاہتے ہیں میرا ورس ایپ نمبر سکرین پہ شور ہے بہت مناصفی اس میں آپ کے بچوں کی ریٹنگ میں ٹھیک کروا سکتا ہوں ابھی رابطہ کریں اور آن لین کلاس کا حصہ بنیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنا رکھنا ہے آپ نے دھیر سارا خیال میری ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ بھی کر دیجئے گا اگر ویڈیو میری اچھی لگے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ